تریسٹری انوارمنٹ ایسا انوارمنٹ جو زمینی انوارمنٹ ہوتا ہے ایسا انوارمنٹ جہاں پہ پانی کی کمی رہتی ہے ایسا انوارمنٹ کو ہم تریسٹری انوارمنٹ بولتے ہیں تو تریسٹری انوارمنٹ میں موسلی پانی کی کمی ہوتی ہے دراسٹک انوارمنٹ ہوتا ہے لائف ذرا ٹاف ہوتی ہے ویپریٹیو لاس آف وارٹر کا مسئلہ رہتا ہے کہ پانی کہیں سے بھی ویپریٹ ہو سکتا ہے باڈی سرفیس سے تو سب سے زیادہ اگر ہم سکسیسفل آگنیزم اس کو اس انوارمنٹ کے اندر دیکھیں تو وہ آرثو پورز اور ورٹی بریٹس ہیں جنہوں نے سکسیسفلی ڈاپٹ کیا اسپیچلی آرثو پورز نے تو بہت سکسیسفلی ڈاپٹ کیا کیونکہ ان کے بعض کائٹنس ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے تو ہم کچھ سٹیٹیجیز کی بات کریں گے کورڈ باڈی سرفیس تو پہلی بات ہے کورڈ کیا ہوئے انہوں نے باڈی سرفیس کو کور کیا ہوئے تو ٹریسٹری آنیمرز نے باڈی سرفیس کو کور کیا ہوئے کس سے چیز سے کور کیا ہوئے انہوں نے اپنی باڈی کو کور کیا ہوئے ویکسی ایکزو سکلٹن کی مدد سے ملٹی لیئر ڈیڈ کریٹنائز سکین کی مدد سے جیسے سنیک کی اوپر رپٹائلز کی اوپر ٹیٹل کی اوپر ملٹی لیئر ڈیڈ کرٹینائزڈ سکین آتی ہے تو سیم اسی طرح یہ سکین ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہارش انوارمنٹ سے ان کے وارٹر کے ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتی ہے تو یہ تیسٹیر انیمل کی بہت امپورٹنٹ فیچر ہے یا اڈاپٹیشن ہے اس کے بعد نیسٹ اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ایٹنگ مایسٹ فوڈ تو یہ ڈرینک اینڈ ایٹ مایسٹ فوڈ مطلب یہ فوڈ وغیرہ ایسی لیں گے جو بہتی نرم ہوگی مایسٹ ہوگی نمی مالی ہوگی اور ایسی ہی چیزوں کو پییں گے جو جیسے کہ وارٹر وغیرہ زیادہ پییں گے تو اس طرح یہ اپنی سٹیٹیج کو ڈاپٹ کی ہوئے ہیں ٹریسٹی انوارمنٹ کے اندر لیٹران اگر ہم تھرڈ نمبر پہ دیکھیں تو یہاں پہ میٹابولیک اور بہیوریل اڈاپٹیشن ہے کہ میٹابولیکلی بھی اور بہیوریلی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈاپٹ کیا ہوئے تو اس کی ایک بیسٹ اگزیمپل انہوں نے بتائی ہے وہ ہے کینگرو ریٹ کی کینگرو ریٹ بیسیکلی کینگرو کی طرح کا ریٹ ہوتا ہے جس طرح کینگرو ہوتا ہے تو اس لیے اس کے پیچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور آگلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے اس کو کینگرو کی طرح ہی کہا جاتا ہے تو چھوٹے سے سائز کا ریٹ ہوتا ہے ڈیزرٹ میملز کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کینگو ریڈ جو ہے سروائیو کر جاتا ہے بغیر پانی پیئے اپنی زندگی ایسی گزار دیتا ہے پانی پیئے بغیر ہی زندگی گزار دیتا ہے تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر اپنی پانی کی جو کونٹیٹی یا باڈی کے اندر کیسے منٹین کرتا ہے تو اس کے لیے کاربو ہائیڈریٹس کو کھاتا ہے تو کاربو ہائیڈریٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب میٹابلائز ہوتے ہیں تو اس ہی وارٹر جو کاربو ہائیڈریٹس کی اوکسیڈیشن سے پیدا ہوتا ہے یہ اس کی باڈی کے اندر کنزیوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کینگرو ریٹ اپنی اڈاپٹیشن کی مدد سے ٹریس انوارمنٹ کے اندر ابھی تک سروائیو کی ہوئے اور بیسٹ سروائیوال کے طور پہ جانا جاتا ہے اس کی اگزیمپل بھی دی گئی ہے میٹابولیک ان بہیوریل اڈاپٹیشن کے طور پہ نیسٹ کی بات کریں گے ہم پروڈکشن آف کنسنٹیڈ یونین بائی کڈنی یہ اڈاپٹیشن اختیار کی گئی ہے میملز کی طرف سے اور میملز نے کڈنی ڈویلپ کی ہیں اور دوسری آگنیز نے بھی کڈنی ڈویلپ کی ہیں لیکن کڈنی کیا کام کرتے ہیں فیلٹریشن کا کام کرتے ہیں وارٹر کو فیلٹر کرتے ہیں اور ریوز آب کرواتے ہیں دو کام ہیں ایک وارٹر کی ریوز آبشن اور ایک ایک فیلٹریشن آف وارٹر تو اس طرح یہ وارٹر کو فیلٹر کر کے باڈی کے اندر دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ باڈی کو جب وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وارٹر کی وہاں پہ وارٹر کو دوبارہ یوز کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کی بیسٹ اڈاپٹیشن ہے جو کڈنی کی مدد سے ٹیسٹریل اینیمرز نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اسی ایک کنڈیشن میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ان ہائیڈرو بائیوسیس تو ان ہائیڈرو بائیوسیس کیا ہے تیسٹریل اینیمرز can tolerate dehydration and it differ in various animals تو یہ ایک تیسٹریل اینیمرز کی best strategy ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے دی ہائیڈریشن سے بچ جاتے ہیں اور یہ ہر اینیمرز کے لیے different strategy ہے ہر اینیمرز کی different level پہ strategy ہے جس کی وجہ سے ہم اس character کو ان ہائیڈرو بائیوسیس کا نام دیتے ہیں